بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو طالب علیہ السلام کرامات محمدی میں جس کرامت کا مشاہدہ صبح و شام کرتے وہ یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخان پر موجود ہوتے تو کھانا خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو سب شکم سیر ہو کر کھاتے پھر بھی بچ جاتا اس لیے آپ نے یہ معمول قرار دیا تھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخان پر تشریف نہیں لاتے اس وقت تک کوئی شخص بھی کھانا نہیں کھاتا اگر دسترخان سے کوئی دودھ کا پیالہ اٹھاتا تو یہ کہہ کر آپ اسے روک دیتے کہ پہلے میرے بھتیجے محمد کو پی لینے دو پھر پینا چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پی لیتے تو دوسرے پیتے اور سب کے سب سراب و شکم سیر ہو جاتے یہ دیکھ کر جناب ابو طالب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے کہ تم بہتی بابرکت ہو حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے جب مقام عرفہ سے تین مل کے فاصلے پر مقام زلم اجاز میں پہنچے تو آپ نے پیاس محسوس کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کیا آس پاس کہیں پانی مل سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ناکہ سے اترے اور ایک پتھر پر ٹھوکر ماری پانی کا دھارہ بہن نکلا فرمایا چچا جان پانی پی لیجئے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام پانی سے سراب ہو چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ٹھوکر ماری جس سے ابلتا ہوا چشمہ خوشک ہو گیا حضرت ابو طالب علیہ السلام انہی آثار و خیر و برکت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی دعاؤں کا وسیلہ بناتے اور انہی کے توصل سے بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجات پیش کرتے چنانچہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ مکہ میں شدید قہد پڑ گیا لوگ خوشک سالی سے بہت پریشان تھے لات منات اور غرہ کے سامنے فریاد کی تدبیر سوچی گئی مگر ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہاں بھٹک رہے ہو جبکہ تمہارے درمیان یادگار ابراہیم اور فرزند اسماعیل موجود ہیں لوگوں نے کہا کیا اس سے مراد ابو طالب ہیں اس بزرگ نے کہا ہاں بس یہ سننا تھا کہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور خانہ ابو طالب کی طرف چل پڑے لوگوں نے مدہ بیان کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام اٹھ کر حرم سرا میں گئے اور قلید رحمت کی انگلیاں تھامے ہوئے باہر تشریف لائے پھر خانہ کعبہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر رکنے یامانی سے تکیا کر کے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کی بارش کے کوئی اثار نہ تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں عبر رحمت جوم کے اٹھا اور اس شدہ سے برسا کہ سوکھی ہوئی زمین سیراب ہو گئی اور خوشک درختوں میں ہریالی وشہدابی آ گئی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جوش عقیدت میں ایک قصیدہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا جو سو اشار سے زائد پر مشتمل ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ کیا کہنا اس نور مجسم کا کہ جس کے روح انور کی برکت سے عبر کرم برس پڑتا ہے جو یتیموں کی امیدگاہ اور بیواؤں کے لیے جائے پناہ ہے اور ہلاک ہونے والے جس کے دامن رحمت سے متمسک ہو کر نجات پا کر فضل خداوندی کے مرکز بن جاتے ہیں اللہمان صلی اللہ محمد وآل محمد